معصومہ کا رحام اور توقیر کو ایک ساتھ دے کر جہاں توقیر معصومہ کو اشارہ کرتا ہے کہ کچھ بھی کہنے سے لیکن معصومہ یہ بالکل بھی برداشت نہیں کرتی اور وہ پلان کرتی ہے کہ کس طرح سے رحام کو پتا چلے کہ اس کا شہر اب صرف اس کا نہیں دوسری جانب رحام کو یہ تاجب ہوتا ہے کہ معصومہ اور اس کی چوئیس آخر ایک جیسی کیوں اس لئے رحام مارتا کو توقیر پر نظر رکھنے کو کہتی ہے لیکن نتفاق سے معصومہ کے گھر کام کرنے والی توقیر کو پہچان لیتی ہے اور معصومہ یہی چاہتی تھی وہ ملازمہ گھر سے نکال دیتی ہے اور یہ کہہ کر کہ جاؤ جس کو بتانا ہے بتا سکتی ہو تب ہی ملازمہ رحام کو یہ کہتی ہے کہ جو بات میں آپ کو بتانے والی ہوں آپ کو بہت حوصلہ چاہیے رحام یہ جان کر کیسا ریاکٹ کرنے والی ہے کہ جس لڑکی سے وہ نفرت کرتی ہے وہ اس کے برابر آ چکی ہے دوسری جانب توقیر کا معصومہ سے یہ کہنا کہ رحام کا رویہ کافی بدل چکا ہے کیا رحام توقیر سے یہ بات نہیں کرتی کہ وہ سب جان چکی ہے یا وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی ہے کیسے توقیر سنبھال پائے گا رحام کو کیا توقیر مجبور ہو کر معصومہ کو طلاق دے گا یا پھر وہ معصومہ کے ساتھ رہے گا اور رحام کو چھوڑ دے گا وہی معصومہ کو لگتا ہے کہ رحام کو اس بات کا پتا چلنا ہی چاہتا ہے تک کہ اس سے اندازہ ہو کہ اس کا شہر اب اس کا نہیں رہا اسے اپنی جیت نظر آنے لگی ہے کیا یہ جیت اسے ایک بار پھر زمین پر پٹکنے والی ہے کیا ریکشن ہوگا موسا کا جب اسے یہ پتا چلے گا کہ اس کے ڈیٹ دوسری شادی کر چکے ہیں مزید دیکھنے اور جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر اور نوٹفکیشن پر کلک کریں